بڑا عجیب و غریب ایک یہ تواہم پرستی بچ شکونی بدفالی کہلیں یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ظالک کہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس ہے نکاہ کی تقریب بیس میں جو ہے نا وہ بعض لوگ بچتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ مہینہ تو منحوس ہے سفر کا مہینہ ہے نعوذ باللہ من ظالک تو آپ سنیے گا کہ یہ جو لوگ منحوس کہتے ہیں یہ کتنا کم علمی کا شکار ہو چکے ہیں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ مہینہ سفر کا ہو یا مہینہ ملاد کا ہو دونوں برکت اور رحمت والے ہیں ملاد کو رحمت سمجھنا سفر کو منحوس سمجھنا یہ تو بدبختی کی علامت ہے سفر مہینہ بڑی برکتوں والا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے معبوب بندوں کی یادیں ہیں جیسے مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا کہ دہا فاطمت الزہرہ سیدت نسائل عالمین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مبارک مہینے میں نکاہ بھی ہوا ہے شادی اس مہینے میں بھی یہ آپ کی تو پھر اس کو جو منحوس سمجھتے ہیں علمی کا وہ شکار ہو چکے ہیں اس نے اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہئے اسی طرح وہ ایک دربار میں موجود تھا کہ ایک شخص کے بارے میں ایک شخص نے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت وہ شخص ہے وہ آنکھ سے کانا ہے یعنی وہ ایک آنکھ والا ہے کالہ سیاہ بندہ ہے اور وہ اتنا منحوس ہے اتنا بے برکت ہے کہ جو شخص اس کو دیکھ لیتا ہے اس کا دن خراب ہو جاتا ہے بڑا عجیب و غریب اس کے بارے مشہور تھا بادشاہ سلامت نے کہا چلیں اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں کوئی حکم سادر کروں اس کو پہلے میری طرف بلایا جائے تاکہ میں بھی چیک کرلوں کہ یہ منحوس ہے یا کوئی نہیں اب وہ ایک شخص کو لیا گیا دربارے بادشاہ میں بادشاہ نے اس کو جب دیکھا کہ واقعی آر دیکھنے میں تو یہ کالا ہے آنکھ سے تو یہ کانا ہے تو بادشاہ نے کہا یوں کرو کہ کل جب میں صبح صغیرے باہر نکلوں اپنے بادشاہی کے تخت پر بیٹھنے لگوں تو اس سے پہلے پہلے میں اس کو دیکھ لوں اس کے بعد میں چیک کرلوں گا کہ آیا کہ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بربادی ہوتی ہے کوئی خرابی ہوتی ہے بے برکتی ہوتی ہے نہیں ہوتی بادشاہ نے اسی طرح کیا پھر وہ اپنے محلے میں جانا گیا رات سویا اب صبح کے وقت جب بادشاہ اٹھا اس کو لیا گیا تو بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا بادشاہ نے جیسے ہی اس کو دیکھا اچھی طرح دیکھ کر تو بادشاہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا جہاں پر اس نے ڈریس وغیرہ چینج کرنا تھا تخت پر بیٹھنے کے لئے اپنے معاملات حادر کرنے کے لئے خیر بادشاہ جیسے اپنے کمرے کی طرف بڑھا جیسے جوتوں کی طرف اس نے پاؤں بڑھائے اس کو بچھوں نے ڈس لیا بڑا وابیلہ ہو گیا شور شرابہ ہو گیا بادشاہ سلامت کو بچھوں نے ڈس لیا جو درباری حکیم اور اتبا تھے ان کو لیا گیا اور انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ بادشاہ کا علاج کیا خیر علاج تو بادشاہ کا ہو گیا لیکن اس ڈنگ کی وجہ سے اس حادثے کی وجہ سے کئی روز تک بادشاہ جو ہیں وہ بستر علالت پر رہے اس دوران جو ہے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا دیکھو بادشاہ کو بھی ڈنگ لگ گیا بادشاہ نے بھی اس کی بے برکتی دیکھ لیا اس منوشہ اس کو دیکھا ہے اس کے شکل کو دیکھا ہے بادشاہ کی بربادی کے دن شروع ہو گیا بادشاہ ابھی تک بستر سے نہیں اٹھا لہذا اب اس کو ملک بدر کیا جائے اور اس کی ملک بدری سے ہمیں کوئی روکے نہیں خیر بات چل رہی تھی بات کہ آپ کو فیصلہ سادر کرتے ہیں وہاں پر بڑا سمیدار ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا دور نظری والا دور اندیشی والا ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا اور ہر معاشرے میں دور اندیشی والے لوگ ہوتے ہیں یہاں رکھے میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جب کوئی کسی کی خلاف بات کرتا ہے مجلس میں دس بندے بیٹھے وہ کسی کے اندر ایک میں بھی غیرت نہیں آتی کہ وہ اس کی بات کو روک کر اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں آپ بھی خلاف مجلس میں بات ہو رہی ہے اور آپ نے میں اچھی عادات پر دیکھتا ہوں اور جو بات ہو رہی ہے جھوٹ ہے آپ میں ایسا نہیں ہے آپ مجلس میں بات ہو رہی ہے تو مجھے چاہیے میں اس کو رکھوں میں بلوں ایسا نہیں ہے وہ آپ کے بارے میں یہ اچھا خیال رکھتا ہے بری سوچ اور بدگمانی مت کرو گویا کہ وہ اس معاملے کو اچھائی کی طرف لے کے جائے تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی آ چکی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی برمار ہے ایک اگر تیلی لگاتا ہے تو دوسرا آکے پھونکے مارتا ہے تاکہ آگ زیادہ بڑھ کے تیسرا آکے اس کو ویڈیو بناتا ہے تاکہ بھولنا جائے لوگوں سے صدیوں تک اس کو یاد رکھا جائے چوتھا جو ہے وہ کہتا ہے ساڈل ہے کوئی خدمت ہوئی دسیوں ٹنگ کے رکھ جائے سا جناب وہ خدا کا واسطہ ہے جس کو تم نے ٹنگ کے رکھنا ہے وہ تیرا محلہ دار ہے وہ مسلمان ہے وہ غلطی کا پتلہ ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے وہ فرشتہ نہیں ہے اس کے لئے کوئی تیسری راہ نکالو کوئی لچے کا دکھاؤ جان شریعہ تمہیں لچے کا حکم دیتی ہے بس ٹنگ کے راہ جیسا جناب تیلیا جناب حتیج فوکا لی زرگار تیار بیٹھیں جناب ہاں جی تو خدا کے لئے اس وزیر کی دورندیشی کو سن کر دورندیشی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اب دیکھئے دورندیشی کیا نہیں تھا اس کو ملک بدر لیکن اس وزیر نے بولا باچھا سلامت رک جاؤ پہلے میری بات سن لیں پسند آ جائے عمل کرو نہ پسند آئے تو اس کو ملک بدر کر دو کہا باچھا سلامت سنچنے کی واقعی ہے آپ نے بولا اس شخص کو میں دیکھوں گا صبح و صغیرے صبح و صغیرے میں دیکھوں گا اس کے بعد میرے دن خراب ہوئے بے برکتی ہوئی تو میں اس کو ملک بدر کر دوں گا آپ کو دس لیا پچھو نے آپ نے فیصلہ کر دیا بڑا بے برکت ہے بڑا منہو شخص ہے یہ میں نے دیکھا بے برکت ہو گیا ہوں تو کہا باچھا سلامت اگر یہی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ اس سے پہلے تو میں قید میں کوئی نہیں تھا سکون کی زندگی میں گزار رہا تھا جس صبح سے میں نے بادشاہ کو دیکھا ہے وہ وقت ہے اور ابھی تک مجھے جو ہے نا وہ قید میں رکھا گیا ہے اور اب تو میری ملک بدری کا بھی حکم سادر ہونے والا ہے تو گویا تمہارا بادشاہ جو ہے منہو شخص ہے تمہارا بادشاہ جو ہے وہ بے برکت ہے اور یوں میں بدفالی لے سکتا ہوں اگر بادشاہ سلامت یہ شخص دعویٰ کر دے تو آپ کا کیا خیال ہے آپ سمجھ لیں یعنی کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے دیکھا یہ بھی یہ بولا کہ میں نے سب سے میرے بادشاہ کو دیکھا ہے تو مجھے قید میں ڈال دیا گیا ازادی کے دن ختم ہو گئے میرے بے برکتی کے دن شروع ہو گئے تو پھر آپ اپنے بارے میں کیا گئیں بادشاہ کو گل سمجھ آ گئی بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی بادشاہ نے کہا وزیر نے بہت اچھی بات کی ہے لہٰذا یہ شخص منحوس نہیں ہے اس کی شکل منحوس نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا تواہم ہمارا یہ وہم فکر اور سوچ غلط ہے جو ہم نے شخص کے بارے میں قائم کر دی ہے لہٰذا آج کے بعد کوئی شخص بھی اس بندے کے بارے میں اگر کوئی ایسی نحوست والی بات کرے گا بدفالی اور بدشگونی والی بات کرے گا تو اس شخص کو کڑی سزا دی جائے گی تو اس بندے کے بارے میں عفو درگزر کا وہ حکم سادر کیا گیا یوں معاملہ ماں پر صدر گیا